یا اس کا خاندان کو پولیس سے کانٹیک کر لے جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اس کے اوپر میں خود بھی کالیج بھی گیا ہوں ان کے تمام کیمپسز پہ وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے اس بچی کی کوئی اطلاع ہے کوئی کانٹیک نمبر ہے کوئی اڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں ہے لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا پرسوں سے لے کے پرسوں رات کو یہ پوش پہلی دفعہ آئی کل یہ وائرل ہوتی رہی اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک پریس ریلیز بھی دی کہ اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے کوئی ڈیٹیلز ہیں تو ہمیں بتائی جائیں لیکن ابھی تک آج بھی ہم اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل ایک اوپن بات ہے کہ اس میں پولیس کا کسی بھی قسم کا ہماری طرح سے ڈیلے نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈبل انفرمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں فورا بتائیں فوری ایف ای آر درج کریں گے اور کم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ملزم کو حراست میں لے کے اس کو اس کے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے گارڈ کا آپ نے پوچھا تو کیونکہ اس سوشل میڈیا کی پوسٹ میں اگزیکٹ انفرمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ لڑکی کا نام کیا ہے گارڈ کون تھا کتنے گارڈ تھے ایک سے زیادہ وہاں پہ امپلائیز ہیں وہ چیز کسی کو بھی نہیں پتا تو اس کے اوپر بیٹس این پارٹس میں جو سٹوڈنٹ سے کٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلان نام کی لڑکی ہے اس کو ہم نے ہسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا اس میں وہ دو تین سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھی ان کے پیرنٹ سے رابطہ کیا ان سے ملے وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بلکل خیریت سے موجود ہیں کوئی ایسی بات نہیں ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلائے انہوں نے کہا کہ آٹھ دس دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری ریپورٹس ہیں ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں باپا اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ جو چوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی کوئی سیڑیاں اترتے ہوئے وہ گری ہیں اس کی ایمیل سی نہیں بنی پرائیوٹ ہسپٹل کا اس کے اندر ریکارڈ ہے تو جس جو جو نام دیتے رہے وہ ہم کالیج کی انسامیاں سے وہ چیک کرواتے رہے اس نام کے جتنی بچیاں اس نام کی تھیں وہ سارے سیکشنز میں ان کے کانٹیک نمبر لے کے والدین سے بات کی گارڈ کا ہم نے گارڈ کو ہم نے بلایا گارڈ کا پتا کیا وہ اپنے گاؤں تھا اسے بتایا کہ وہ آ کے شاملے تفتیش ہو اس کو ہم سرگودہ سے لے کے آئے اسے سوال جواب کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھا ہے اس کی جتنی مومنٹس ہیں جہاں پہ وہ گیا جس وقت وہ نکلا وہ ساری کالیج کے کیمروں سے ویریفائے ہو رہی ہیں اس میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی تو اب ہم صرف اور صرف اگر اس سارے معاملے میں ہم بالکل اس کو نگیٹ نہیں کر رہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوا تو چیف منسٹر کی یہ ریڈ لائن ہے عورتوں بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی اس کے اوپر صبح چیف منسٹر نے اس کے بعد ویمن پروٹیکشن کی جو فوکل پرسن ہے ہینا پرویز بٹ پھر اس کے بعد ہماری جو انفرمیشن منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ ان کے ساتھ ہم رابطے میں مسلسل وہ اس کی اپڈیٹ لے رہے ہیں اور اس پہ لما با لما میں بھی ان کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں پولیس نے کیا کام کیا انفرچنٹلی سارے انسیڈنٹ کو ایک دم یہ پروٹیسٹ میں بدل گئے لڑکیوں کا یہ کیمپس تھا اس کے باہر بہت سارے کیمپسز سے لڑکے آئے انہوں نے پتھراؤ بھی کیا انہوں نے کالج کے شیشے وغیرہ توڑے دو گیٹ توڑ دیئے چار پولیس والے اس کے اندر زخمی ہوئے پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بچوں کو وہاں سے منشر کرنے کے لیے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کچھ مارکویٹ کی منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ انہوں نے سٹورنٹ سے بھی بات کی ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفرمیشن لینے کی کوشش بھی کی ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام بتا ہے نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل کوئی فون نمبر کوئی چیز بتا ہے جو جو چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی گئے ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے ابھی تک ایسی کوئی انفرمیشن نہیں آئی اور ایک جو سپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے وہ میں نے بلوائے ہیں وہ بھی اب ادھر آ رہے ہیں ان سے ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میرے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تلیم وہاں پر آئے انہوں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں میرے پاس آٹھ مجود ہے ہالی ہے نا اپنا روڈ پہ وہ آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا جی پولی سلطنائے کر رہی ہے کیا یہ واقعہ وہ کہتا ہے جی بالکل ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس پاس آٹھ مجود ہے چل بھی رہے پھر انہوں نے کہا ہے انٹرویو کیا ہے میں نے انہوں کا پھر ایسٹریشن مجھوک کر دی گی پھر اس کے لئے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے پرنسپل کی جانب سے سی سی ڈی وی کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس اس بارے میں کیا کہیں گے آپ تو کہہ رہے لیکن آپ کا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی ٹھیک ہے میں اس انسیڈنٹ کو ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا کیونکہ اس سٹیج پہ میرے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو اگر ہوا ہے تو ہم فوری کاروئی کرنے کو تیار ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی چیز ہوگی نا ابھی تک اس سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کی پوسٹیں اتنی جلدی ویریفائے وہ وائرل ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پیرنٹس کو نہ پتا ہو بلکل پولیس کی مدعیت میں میں پرچہ دینے کو تیار ہوں ویکٹم کہاں سے لاؤں کس کا ریپ ہوا کیا بتائیں آپ نے بھی یہ فرمایا ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئنسٹرٹ ہے اسی نام کی بچی ملی جس کو اتفاق کیا چھوٹ لگی اور اس کو آپ نے بلوایا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اچھا اس میں جو میڈیکل ہوا ہے اس کی لیگل بینکیوں کے ہے آیا اس بچی کا کمپلیٹ میڈیکل آپ کروائیں گے جو اس کے فادر یہاں پہ موجود ہیں اس کے جو کلاس فیلوز آئے میں صبح سے ادھر اپنے تھے اس کے کلاس فیلوز کہہ رہی تھی انہوں نے یہ نام سیم یہ نام لیا ہے موجود ہے یہ نام اور میڈیکل کے جو ہسپیٹل جو ہر ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی یہ بچی داخل تھی اور جو میڈیکل ہے وہ بھی اسی پرائیوٹ ہسپیٹل کا اس کو ذرا دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور پولیس اس قسم کے کسی واقعے کو کبھی بھی چھپائے گی نہیں انسیڈنٹ ہوا ہم فوری ایکشن لیں گے میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے جو نام لیا جا رہا ہے اس نام کی بچی کے فادر ہمارے ساتھ ابھی پہنچ جائیں گے ان سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں ان کے پاس جو اس کا سارا میڈسن بھی ہوگی نا وہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس وقت تک اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی اس وقت تک کوئی پیرنٹس کوئی بچی کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی بچوں کا مطالبہ یہ ہے میں بتاتا ہوں بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پرچہ دے دیں میں پرچہ دینے کو بالکل تیار ہوں پنجاب پولیس ایف ای آر ریجسٹریشن بالکل فری ایف ای آر ریجسٹریشن میں بلیف کرتی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پرچہ کس کے لیے دوں کہ متاثرہ وکٹم کون ہے کس کا ریپ ہوا بلکل کلئر ہے اگر ہے تو مجھے بتائیں وکٹم کون ہے پولیس کی کوئی مجبوری نہیں ہے سوائے ایک لیگل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ریپ کا پرچہ دے رہے ہیں تو اس میں وکٹم کہاں ہے میرے پاس وکٹم آپ ابھی بتائیں کوئی کریڈبل انفرمیشن دیں میں ابھی پرچہ دینے کو تیار ہوں اگلے پانچ منٹ میں سیکیورٹی گارڈ نے جو جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی سر میری بات سنیں میرے پاس کوئی کمپلیننٹ آ جائے میں اگلے پانچ منٹ کے اندر آپ کو پرچہ درج کر کے اور کوشش کروں گا ایٹ ارلی ایس چوویس گھنٹے میں ملزم بھی پکڑ لوں لیکن کوئی وکٹم تو لائیں نا صاحب اگر نہیں ہو رہی تو وہ اہت علاج کر رہے ہیں اس کو بسپرس کرنے کے لیے دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اگین وہی ریپیٹ کروں گا کہ میرے پاس کوئی وکٹم کوئی متاثرہ بچی یا اس کے پیرنٹس میں سے کوئی بندہ کوئی کریڈبل انفرمیشن دے دے ہمارا فوراں لیگل پروسس سارا شروع ہے بلکہ ہم اس گارڈ کو بھی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ میں تھا اس کو بھی لے آئے کالیج کے کیمرے بھی ہم نے چیک کیے کہ اس کے اندر اس گارڈ کی مومنٹس کہاں کہاں پہ ہوں وہ ساری کروبرٹوں سارا آپ نے ایک جی کر دیا ہے کہ وہ جو سیکیورلی گار تھا اس کو ہم نے گاؤں سے بھلایا یعنی کہ اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو اس واقعے کا علم نہیں تھا اور آپ نے کچھ کچھ اس سے شروع کر دی دوسرہ یہ دے گا کہ جس لڑکی کا یہ نام آیا ہے بیچ میں اس کے والد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا بلندہ ہے ہمارے بچی کے سارا سا واقعہ نہیں ہوا اس کی جو میڈیکل ریپورٹ بھی یہ ہوتا کہ اس کو سیریوں سے گری تھی چھوڑ لگی تھی اور ہسپیٹر ایڈویڈ رہی تھی اور اس کے بعد وہ وہاں سے نسچارل ہو گیا یہ بہئے گئے یہ جنہوں نے پڑکاوہ دیا ہے یا یہ انہوں نے ویڈیو اور نام لڑکی کا جو ہے وہ سوشل مہیا پہ دیا ہے ان کے خلاف کیا کروے کریں کہ جس طرح ابھی بھی انتجاج اب ختم ہوتا تھا پولیس کوشش کر دی تھی کہ سٹورنٹ سے وہ نہ مجھے نہ ان کو ڈنڈے مارے نہ ان پہ آنسو کیسل کرے ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو ہاتھ نہیں لگائے بڑی دیر تک بڑی کلیر ڈیریکشن تھی منسٹر صاحب کی چیف منسٹر صاحبہ کی کہ سٹورنٹ کے ساتھ کوئی سختی پولیس نہیں کرے گی پیار سے ان سے بات کریں انگیج کریں انفورچنیٹلی اس کے اندر وہ چارج تھے انہوں نے سکول کے اوپر کالج کے اوپر پتھراؤ کیا روڈ بھی بلوک کی کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے ان کا مستقبل عزیز ہے اور میرا میسیج بھی یہ ہے کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی کام ڈاؤن رہیں ٹرسٹ کریں ہمارے اوپر میں آپ سے بلکل ہمارے پاس پانچ فیمیل آفسرز بھی موجود ہیں اس پی ڈیفنس میرے ساتھ موجود ہیں ہماری اس پی انویسٹیگیشنز ہیں یہاں پہ جو لاہور پولیس میں کام کریں خواتین سے ریلیٹڈ کیسز میں یہ خواتین آفسرز سب سے زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں تو ہم ان کو پورا پورا انوالف کر کے پوری ٹیم بنا کے کام کریں گے لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ وکٹم کہاں ہے میں کس کے لیے پرچہ دوں اس کو ہم لیٹر سٹیج کے لیے رکھ لیتے ہیں پہلا جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے پیرنٹس کے اندر بیچینی ہے سٹوڈنٹس کے اندر ایک انڈریسٹ ہے اور پریشان ہیں لوگ بہت سارے اور شہروں سے لاہور کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہاں پہ کیا کیوں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پہلا میرا کام یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ کنکلوٹ کر لیں اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے ہم پرچہ دیں ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں پھر دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے اگر اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی تو وہ سائیبر ٹرائم یونٹ ہے ملکل سٹیٹ مدعی بن سکتی ہے مجھے اگر کریڈبل انفرمیشن ملے گی میں اپنی مدعیت میں پرچہ دوں گا ریپ کا کیس ہے اس کے اندر اس کی سینسٹیوٹی اس کو سزا بھی کرانا ہے نا اس کے اوپر ساری کاروائی ہونی ہے تو ایک وکٹم تو چاہیے اس کے لیے کوئی وکٹم نے تو سامنے آنا ہے ہم اس کو اس کی پیرنٹس کو ہم یہ پوری تسلی دینے کو تیار ہیں کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ انفرچنیٹلی ہو گیا ہے ہم پر ٹرسٹ کریں ان کی ایڈنٹیٹی ان کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا اس کے اندر کوئی اس کو ان کے نام ان کی چیز کو پبلک نہیں کریں گے آپ سے شیئر کریں گے کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا اور پولیس نے یہ ایکشن لیا ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے سر پہلے ہم اس کی تصدیق کر لیں ایک دفعہ یہ ہم سو فیصد گارنٹی سے کنکلوٹ کر لیں اگر واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کاروائی کر لیں اگر کوئی چیز سامنے نہیں آتی پھر اس کے بعد دیکھیں بلکل پتھراؤ بھی کیا ہے وہاں پہ گیٹ بھی توڑے ہیں وہ چیزیں اس کی ویڈیو ساری موجود ہے وہ ہم وہ کالیج انسامیہ کی طرف سے کوئی ایسی اپلیکیشن آئے کی تو ہم بلکل کاروائی کریں گے پولیس کے اہلکار بھی اس کے اندر پتھراؤ سے کچھ زکمی ہوئے ہیں وہ دیکھیں دیکھیں میں پیرنٹس کو سب سے پہلے میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ ان ویریفائیڈ غیر تصدیق شدہ انفرمیشن کے اوپر بلکل نہ جائیں پیسفل رہیں اپنے بچوں کو بھی یہ میسیج دیں کہ لاہور پولیس بھی تمام ادارے بھی چیف منسٹر سے لے کے تمام جو گورنمنٹ ہے سب لوگ کنسرنڈ ہیں مجھ سے کئی منسٹرز بات کر چکے ہیں کئی ایم پی ایس بات کر چکے ہیں سپیکر صاحب کا فون آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ڈیٹیلز ہیں تو گورنمنٹ پوری اس پہ کاغنیزنٹ ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اگر میرا پیغام یہ کسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کریڈبل انفرمیشن ہے مجھ سے شیئر کر لیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ان باکس کر دیں ہمارے فون نمبر آپ کے پاس ہیں اس پہ بتا دیں آئی جی کمپلین سیل ہے وان فائف ہے کہیں بھی کوئی اطلاع دے دیں ہم اس کے اوپر فوری کارول کریں اس وقت تک اس وقوعے کی تصدیق اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی وکٹم یا متاثرہ فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہے تو وہ ضرور سامنے آئے ہم فوراں کارول کریں